آگے سبق دیکھئے بے کتاب پر یہ ہم شرع پر رہے ہیں بھئی اور شارح کا کام ہے مطن کے اندر جو الفاظ آئیں جو باتیں آئیں ان کی شرع کرے ان کا معنی بیان کرے تو سب سے پہلے لفظ حمد آیا تھا اس کے بارے میں شارح نے بڑی تفصیل بیان کی اس کے بعد الحمدللہ لفظ اللہ آیا بھئی تو اب لفظ اللہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہتے ہیں واللہ اور لفظ اللہ جو ہے عالم یہ نام ہے علی الاسحی زیادہ صحیح قول کے مطابق لذاتی اس ذات کے لئے الواجب الوجود جو واجب الوجود ہے المستجمع لجميع صفات الکمال مستجمع کا معنی ہے جمع کرنے والا یعنی جامع جو جامع ہے جمع کرنے والا ہے لجميع صفات الکمال تمام صفات کمال جمع کرنے والا ہے یعنی اس کی ذات میں جمع ہیں اس کی ذات میں جمع ہیں تمام صفات کمال تو یاد رکھئے لفظ اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ علم ہے علم آپ جانتے ہیں نام بھئی نام جیسے کسی کا نام زید ہوتا ہے کسی کا نام بکر ہوتا ہے کسی کا خالد اسی طرح ذات باری تعالی کا نام کیا ہے اللہ بھئی علم ہے علم اور یاد رکھو علم کے اندر شرکت نہیں ہوتی علم کے اندر جیسے کسی شخص کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کا نام زید رکھ دیتا ہے تو وہ اکیلے اس ایک فرد کا نام کیا رکھتا ہے زید اس میں شرکت نہیں آپ کہیں گے بھئی بعض اوقات دو یا تین آدمیوں کا نام زید ہوتا ہے شرکت تو آگئی نہیں بھئی شرکت نہیں آئی ہر ایک کی وضع الگ ہے ایک کے والدین نے جب نام رکھا تھا زید کا تو صرف اپنے بیٹے کا نام زید رکھا تھا دوسرے کا نام زید نہیں دوسروں کے والدین نے انہوں نے اپنے بیٹے اکیلے بیٹے کا نام کیا رکھا زید تو جس وقت وضع کر رہے تھے وہ اکیلے ایک ہی فرد کے لیے یہ نام رکھ رہے تھے بھئی تو وضع کے اعتبار سے ان کے اندر شرکت نہیں ہوتی بھئی تو علم جو ہے نا علم اس میں کسی بھی لحاظ سے شرکت نہیں ہوتی کسی بھی لحاظ سے اور اگر شرکت آ جائے پھر تو وہ کلی بن جاتا ہے حالانکہ علم کلی نہیں ہوتا وہ ایک ذات پر دلالت کرتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ لفظ اللہ علم ہے یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ اسی طرح تھا اللہ یہ اسی طرح تھا جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ لفظ اللہ دراصل الہن سے بنا ہے اور الہن معبود کو کہتے ہیں اور یہ کلی ہے الہن معبود کیا ہے کلی بھئی ایک شخص بت کو سجدے کرتا ہے تو یہ بت اس کا کیا ہے الہ ہے معبود ہے ایک سورج کو سجدے کرتا ہے تو یہ سورج اس کا کیا ہے الہ ہے معبود ہے اور ایک شخص درخت کو سجدے کرتا ہے تو یہ درخت اس کا کیا ہے الہ ہے اور معبود ہے تو الہ تو کلی ہے وہ ہر معبود پر بولا جاتا ہے تو داز علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ الہ سے بنا ہے لفظ اللہ اور یہ کلی تھا اور کلی کے اندر تو شرکت ہوتی ہے پھر اس الہن پر کیا داخل ہوا الف لام تو کیا بن گیا ال الہ کیا بن گیا ال الہ پھر درمیان میں جو حمزہ الہ کا تھا اس کو خلاف القیاس گرا دیا گیا تو اللہ بن گیا کیا بن گیا اللہ بن گیا اور اس سے معبود حقیقی مراد ہے اور معبود حقیقی تو ایک ہی ہے معبود تو معبود حقیقی تو ایک ہی ہے تو در اصل تو گویا یہ لفظ کلی تھا لیکن یہ بولا ایک ہی ذات پر جاتا ہے جو کیا ہے معبود حقیقی کیونکہ اور افراد اس کے موجود ہی نہیں معبود ایک ہی ہے دو یا تین نہیں ہیں تو دیکھو ایک پہلا قول اگر لیا جائے تو اس پہلے قول کا مطلب یہ ہے کہ لفظ الہ جو ہے وہ علم ہے اس میں کسی بھی درجے میں شرکت نہیں اور دوسرے قول کو اگر لیا جائے تو وہ الہن سے بنا اور الہن کیا تھا کلی تھا اور کلی میں شرکت ہو سکتی ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی کتنے قول میں نے ذکر کیا علماء کے دو قول ذکر کیے بھئی پہلا قول یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ علم ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ الہن سے بنا ہے اور الہن کیا ہے کلی علم ہو تو اس میں شرکت نہیں ہو سکتی کلی کے اندر شرکت ہو سکتی ہے شرکت ہو سکتی ہے لیکن شرکت ہے نہیں کیونکہ معبود حقیقی صراف ایک ہی ہے تو شرکت ہے نہیں تو بہرحال دونوں کا فائدہ دونوں سے ایک ہی قسم کا حاصل ہو رہا ہے لیکن پھر بھی بہرحال اگر علم مانا جائے تو وہ درجہ اعلی ہے کیونکہ اس میں شرکت کا امکان بھی نہیں ہے شرکت کا کیونکہ نام ایک ہی ذات کا رکھا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی شرکت نہیں ہوتی اور دوسرا قول اگر لیا جائے تو اس سے مراد کیا ہے معبود حقیقی اور معبود حقیقی ایک ہی ہے ایک ہی ہے تو اس شرکت اس وقت اس میں بھی نہیں لیکن بہرحال شرکت کا امکان تو آ جاتا ہے نا کسی نے کسی درجہ میں کہ معبود ہے ایک فرض کر لو اگر دو ہوتے فرض کر لو تو دونوں پہ صادق آتا یا نہ آتا تو بہرحال تو امکان تو آ جاتا ہے اگرچہ حقیقت میں فائدہ ایک ہی ہے اس وقت کیونکہ معبود حقیقی کیا ہے ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا بھئی تو اسی لئے مصنف نے کہا کہ لفظ اللہ علم ہے اس قول کو ترجیخ دی اور علل اصحی اس میں تفضیل ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق یہ کیا ہے علم ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق معلوم ہوا دوسرا قول بھی صحیح ہے لیکن یہ والا قول زیادہ صحیح ہے آپ عبارتوں میں پڑھیں گے قیمتی بات ذکر کر دوں بعض جگہ یہ لفظ آتا ہے علل اصح اور بعض جگہ آتا ہے علل صحیح صحیح قول کے مطابق اور بعض جگہ آتا ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق کس میں طاقت زیادہ ہر طالب علم یہی کہے گا زیادہ صحیح میں طاقت زیادہ نہیں نہیں صحیح کے اندر طاقت زیادہ ہے کیونکہ جب کہہ دیا علل صحیح صحیح قول کے مطابق تو اس کا مطلب ہوا کہ دوسرا قول صحیح ہے انہی سیرے سے جب کہہ دیا یہ قول صحیح ہے تو معلوم ہوا دوسرا قول صحیح نہیں اور جب کہہ دیں یہ قول زیادہ صحیح ہے اس کا مطلب ہے دوسرا بھی صحیح ہے لیکن یہ والا زیادہ صحیح ہے تو دیکھا قوت کس کے اندر زیادہ ہے صحیح کے اندر زیادہ قوت ہے اس میں آپ دوسرے قول کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں جبکہ اس میں دوسرے قول کو رد نہیں کیا جاتا اس کو بھی صحیح قرار دیا لیکن اس کو زیادہ صحیح قرار دیا اعلیٰ درجہ کا قرار دیا تو کہتے ہیں واللہ علمون اور لفظ اللہ جو ہے یہ علم ہے نام ہے علی الاسح زیادہ صحیح قول کے مطابق نام ہے کس کا نام ہے لِذَاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ اس ذات کا جو واجب الوجود ہے جو واجب الوجود یاد رکھئے کائنات کے اندر اس عالم کے اندر جتنی چیزیں جتنی چیزوں کا اپنا الگ وجود ہے وہ دو قسم کی ہیں توجہ ہے اس عالم میں جتنی چیزوں کا اپنا الگ وجود ہے وہ دو قسم کی ہیں یا وہ واجب الوجود یا وہ ممکن الوجود دہراؤ بھئی کیا بات میں نے کی اس عالم میں جس جتنی چیزوں کا اپنا الگ وجود ہے اپنا الگ وجود ہے وہ کتنے قسم کی ہیں دو قسم کی ہیں یا وہ واجب الوجود یا وہ ممکن الوجود ہے واجب الوجود بھئی نام سے پتا چل رہا ہے واجب واجب کا کیا معنی ہوتا ہے ضروری وہ ذات جس کا وجود ضروری ہے جس کا ہونا ضروری ہے جو خود بخود ہو جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو جب خود بخود ہے تو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں پھر دوہر آؤ واجب الوجود کسی کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہو جو خود بخود ہو جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے وہ صرف کیا ہے صرف اللہ کی ذات ہے جو خود بخود ہے جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں اور جس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ کی ذات نہ ہو تو اور کسی چیز کا وجود بھی نہیں ہو سکتا جبکہ باقی چیزوں کو ممکن الوجود کہتے ہیں ممکن الوجود بھی کہتے ہیں اور ممکنات بھی کہتے ہیں ممکن الوجود وہ ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو چاہے ہو چاہے نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا سورہ سمجھ میں آرہی ہے جیسے یہ درخت آپ کے سامنے ہے یہ درخت ہو یا نہ ہو کیا اس عالم کو کوئی فرق پڑتا ہے نہیں اس عالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ممکن الوجود وہ ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو کوئی اس کو بنانے والا ہو کوئی بنائے گا تو اس کا وجود ہوگا کوئی بنائے گا نہیں تو اس کا وجود بھی نہیں ہو سکتا جیسے درخت ہے اس کو اللہ نے اگایا تو اس کا وجود ہے اگر اللہ نہ اگاتے تو اس کا وجود بھی نہ ہوتا جیسے یہ پہاڑ ہیں ان کو اللہ نے بنایا اگر اللہ نہ بناتے تو ان کا وجود نہ ہوتا جیسے جنت ہے جہنم ہے جیسے فرشتے ہیں جیسے پہاڑ جیسے بادل ہیں بھئی جیسے آسمان ہے زمین ہے ان سب کو اللہ نے بنایا اگر اللہ نہ بناتے تو ان کا وجود بھی نہ ہوتا تو یہ سب کیا ہیں ممکن الوجود یا دوسرے لفظوں میں ممکنات کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تو ممکنات کن کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں یوں کہیں جن کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہوں وہ غیر ہوگا تو وہ ان کو وجود دے گا اگر وہ غیر نہیں تو ان کو وجود بھی نہیں بات سمجھ میں آگئی تو کائنات کے اندر جن چیزوں کا اپنا الگ وجود ہے وہ کتنی قسم کی ہو گئیں دو نمبر ایک واجب الوجود اور نمبر دو ممکن الوجود واجب الوجود جس کا وجود جو ہونا ضروری ہو خود بخود ہو اور اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو اور ممکن الوجود جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو اگر وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہوگا وہ اس کو بنائے گا اگر وہ غیر نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں یعنی بنانے والا نہیں تو ان کا بھی وجود نہیں تو یہ ہے واجب الوجود واجب الوجود دیکھو یہ منطق جو ہے یہ کافروں کا علم ہے مسلمانوں نے اس کو یونان والوں سے لیا یونان والے انگریزوں سے یہ علم لیا بہت قدیم زمانے میں تو وہ یونان والے انگریز تھے تو ان سے یہ علم لیا اور عربی میں اس کو ترمہ کیا اور اس فن کو خوب ترقی دی اور عروج دیا تو یہ کافر تھے کافروں کا علم ہے لیکن خدا کے وجود کے وہ بھی قائل تھے دیکھا وہ واجب الوجود وہ بھی مانتے تھے کوئی ایک ذات ایسی ہے جو خود بخود ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور جو ہمیشہ سے ہے بھئی واجب الوجود کیوں؟ وجہ یہ کہ اگر واجب الوجود کو نہ مانے تو بات ہی نہیں بنتی مجبوراً ان کو ماننا پڑا کیوں؟ دیکھو بھئی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر سب چیزوں کو ممکن الوجود مانا جائے تو ممکن الوجود کسے کہتے ہیں؟ نہ ہو نہ برابر اور جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج کوئی بنانے والا ہوگا تو یہ ہے کوئی بنانے والا نہیں تو اس کا وجود بھی نہیں فرض کرو ایک ممکن الوجود ہے اس کو کہ بنانے والا ایک چاہیے چاہیے یا نہیں چاہیے تو اگر وہ بنانے والا بھی ممکن الوجود ہوا توجہ ہے ایک ممکن الوجود ہے اس کے لئے کیا چاہیے؟ بنانے والا چاہیے خود بخود ہو سکتی ہے یہ؟ نہیں تو وہ بنانے والا وہ پھر وہ بھی کیا ہوگا؟ اگر وہ بھی ممکن الوجود ہے تو اس کے لئے بھی کیا چاہیے؟ ایک بنانے والا چاہیے اگر بنانے والا وہ بھی ممکن الوجود مان لیں تو پھر اس کے لئے بھی کیا چاہیے؟ ایک بنانے والا چاہیے اگر اس بنانے والے کو بھی ممکن الوجود مان لیں تو اس کے لئے بھی کیا چاہیے ایک بنانے والا چاہیے تو یہ سلسلہ چلتا ہی جائے گا اور کہیں بھی نہیں رکے گا اور اس کو تسلسل کہتے ہیں مسلسل چل رہا ہے سلسلہ یا نہیں چل رہا اس کو کہتے ہیں تسلسل اور تسلسل باطل ہے بھئی ظاہر سی بات ہے عقل خود فیصلہ کر دیتی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سلسلہ کہیں جا کر رکے ہی نا یہ تو چلتا ہی جائے گا اور بوں کھر بوں پیچھے چلے جائیں پھر بھی سلسلہ چل رہا ہے کہیں نہ کہیں تو سلسلہ رکنا چاہیے بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو مجبور ہو کر ان کو ماننا پڑا واجب الوجود کہ کوئی ایک ذات ہے جس کا ہونا ضروری جو خود بخود ہے جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں سب سے پہلے وہ تھی اس نے ایک ممکن کو بنایا پھر آگے چاہے ممکن سے ممکن بنتے بھی چلے جائیں اب مسئلہ حل ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح تو مجبور ہو کر ان کو یہ واجب الوجود ماننا پڑا بھئی تو اب دیکھئے کتاب پر واللہ علم اور لفظ اللہ جو ہے وہ علم ہے علل اصحی زیادہ صحی قول کے مطابق لذات الواجب الوجود اس ذات کے لئے جو واجب الوجود ہے المستجمع لجميع صفات الکمال وہ ذات جو جس کے اندر جمع ہیں ساری صفات کمال جس کے اندر ساری صفات کمال آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ صفات کو اچھا سمجھا جاتا ہے پسندیدہ سمجھا جاتا ہے آپ جس قوم میں بھی چلے جائیں جس جگہ بھی چلے جائیں ان صفات کو اچھا سمجھا جاتا ہے مثلا بہادری بہادر آدمی کے ہر جگہ عزت ہوتی ہے جیسے سچ بولنا سچے آدمی کو ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے اسی طرح ایک ہے بولنا ایک ہے گونگا ہونا کس صفت کو لوگ پسند کرتے ہیں بولنا بولنا کمال تو یہ صفات کمال ہیں یہ ساری کیا ہیں صفات کمال جن کو کمال سمجھا جاتا ہے اچھا آلہ سمجھا جاتا ہے تو مثلا بہادری ہے سچ بولنا ہے سخاوت ہے یہ ساری کیا ہیں صفات کمال اسی طرح میں نے ذکر کر دیا ایک ہے بولنا ایک ہے گونگا ہونا کس صفت کو لوگ کمال سمجھتے ہیں اور آلہ سمجھتے ہیں بولنے کو اسی طرح ایک ہے علم ایک ہے جہالت علم کو اچھا سمجھتے ہیں یا جہالت کو علم کو ہر جگہ علم کی ہر مقام پر عزت کرتے ہیں کسی بھی فن کے اندر ہو ڈاکٹری میں بھی دیکھ لیں جو زیادہ علم والا ہوگا اس کی لوگ زیادہ عزت کریں گے انجینئرنگ کے اندر وہ جس کا زیادہ علم ہوگا باقی انجینئر بھی اس کی عزت کریں گے تو ہر فن کے اندر اسی طرح ہے تو علم کیا ہے صفت کمال اسی طرح قدرت کا ہونا یہ بھی کیا ہے صفت کمال کہ انسان فعل کرنے پر قادر ہو بھئی تو یہ صفات کمال یہ کیا ہیں صفات کمال تو جتنی بھی المستجم دیکھیں کتاب پر المستجمع لجميع صفات کمال وہ ذات کہ اس کے اندر جمع ہیں تمام صفات کمال جس کے اندر کیا ہیں جمع ہیں تمام صفات کمال بلکہ در حقیقت صفات کمال صرف اسی ذات کے اندر ہیں تمام صفات کمال صرف کس میں ہیں حقیقت میں صرف اللہ کی صفات صفات کمال ساری اللہ کی ذات میں بند ہیں کیونکہ اگر کسی اور میں آپ کو کوئی اچھی صفت نظر بھی آئی تو اس کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا وہ کمال کس کا ہوا اللہ ہی کا کمال ہوا تو معلوم ہوا صفات کمال بند ہیں کس ذات کے اندر وہ ذات جو واجب الوجود ہے بھئی کسی جگہ آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں بڑا بہادر ہے کسی کو دیکھتے ہیں اس میں ایک بہت زبردست کمال ہے کسی میں دوسرا کمال کسی چیز میں تیسرا کمال دیکھتے ہیں لیکن دراصل یہ سارے کمالات کس کے ہیں اللہ کے ذات کہ اللہ نے ان چیزوں کو بنایا اور ان میں یہ صفات رکھیں بھئی تو معلوم ہوا کہ صفات کمال جتنی بھی ہیں در حقیقت وہ کس کی ہیں اللہ ہی کی ہیں بھئی اللہ ہی کی ذات میں ہیں یہ آپ نے تعریف یاد کرنی ہے آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اللہ کے بارے میں بتلائیے تو آپ کہیں گے کہ اللہ علم علی الاسح یہ اس کو نکال دیں یہاں سے ٹھیک ہے اس کو یاد کرنے کی ذورت نہیں یہ تعریف کا حصہ نہیں اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال لفظ اللہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جس میں جمع ہیں تمام صفات کمال مصنف نے حمد کا مانا بھی بیان کیا اور پھر لفظ اللہ کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ وہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى حَازَ الْاِسْتِجْمَاعِ اور اس وجہ سے کہ یہ لفظ دلالت کر رہا ہے اس استجمع پر ان صفات کے جمع ہونے پر لفظ اللہ کیا ہے اللہ کسے کہتے ہیں ابھی تو بتلایا وہ نام ہے اس ذات جو واجب الوجود ہے اور جس میں جمع ہے ساری صفات کمہ تو دیکھا لفظ اللہ بولتے ہی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں تو لفظ اللہ دلالت کر رہا ہے کس بات پر لفظ اللہ بولتے ہی یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں یا نہیں کیا یہ وہ واجب الوجود اور اس میں تمام صفات کم تو دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائے آپ نے کمرے کے اندر دھوپ دیکھی آپ کو فوراں پتا چل گیا کہ سورج نکل آیا ہے یا میں نے جیسے ہی کہا زید تو فوراں آپ کے ذہن میں کس کی ذات آ گئی زید کی ذات آ گئی تو لفظ زید میں نے تو زبان سے کہا تھا تو اس لفظ زید نے ذات زید پر کیا کی دلالت کی تو لفظ اللہ جب بھی بولیں لفظ اللہ کا یہ معنی اب آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ واجب الوجود کا نام ہے اور اس میں ساری صفات کمال جمع تو لفظ اللہ ان صفات کے جمع ہونے پر دلالت کر رہا ہے لفظ اللہ کیا کر رہا ہے لفظ اللہ جیسے ہی بولیں فوراں یہ بات ذہن میں آتی ہے یا نہیں کہ وہ جس میں ساری صفات کمال موجود آتی ہے یہ بات کہ نہیں آتی تو لفظ اللہ اس پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں لفظ اللہ بولتے ہی یہ چیز ذہن میں آتی ہے تو لفظ اللہ ان پر دلالت کر رہا ہے یہی بیان کر رہے ہیں وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى هَذَا لِسْتِجْمَعِ اور لفظ اللہ کے اس جمع ہونے پر دلالت کرنے کی وجہ سے سارا الْقَلَامُ یہ کلام ہو گیا فِي قُوَّتِ اس قُوَّت میں اس درجے میں اس درجے کا کلام ہو گیا اَنیو قَالَكِ اَنیو کہا جائے اچھا چلیے پہلے اس کو سمجھ لیں بھئی پھر میں ترجمہ کرتا ہوں مصنف نے شروع میں کہا الحمدللہ شارخ اس کا معنی بیان کر رہے ہیں الحمدللہ کا معنی کیا ہے الحمدللہ کا معنی یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ساتھ خاص ہیں تو مصنف نے کہا الحمدللہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے تمام حمدیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں تمام حمدیں اللہ کے لئے ہیں تمام حمدیں جیسے آپ کہتے ہیں کیونکہ یہاں لام آیا نا اللہ اللہ کے لئے ہیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں لام اختصاص کے لئے آتا ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ خاص ہے یعنی اس کی ہے مثلا میں کہتا ہوں یہ کتاب لزیدین کس کی ہے زید کی امار یہ خاص ہے اسی کے ساتھ یہ اسی کی ہے کسی اور کی نہیں تو یہاں پر بھی ہے الحمدللہ تمام تعریفیں خاص ہیں کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ یعنی تمام حمدیں اللہ کی ہیں تمام حمدیں تمام حمدیں اللہ کے لئے ہیں تمام حمدیں اللہ کے لئے اچھا یہ تمام کہاں سے آیا ذرا اب ہمیں الفلام کی قسمیں کرنا پڑیں گی بھئی پھر وہ تو وہ بھی سن لیجئے آپ پہلے پڑ چکے ہیں الفلام کی قسمیں بس میں ذرا جلدی جلدی دہرا دوں گا تو آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے بھئی یاد رکھئے الفلام جو ہے نا دو قسم پر ہے ایک الفلام اسمی ایک الفلام حرفی الفلام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفرول کے سیغوں پر آئے اسم فاعل اور اسم مفرول کے سیغوں پر آئے ایک ہوتا ہے فاعل ایک ہوتا ہے اسم فاعل ایک ہوتا ہے مفرول ایک ہوتا ہے اسم مفرول فاعل فاعل وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رافع دے یہ آسان لفظوں میں کہاں بھ freakin کیا کرے رافع دے زربا زیدون یہ زیدون کو زربا کیا کر رہا ہے رافع دے رہا ہے تو یہ زید کیا ہے فاعی اور مفعول وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے زاربہ زیدن عمران یہ عمران کو کس نے نصب دیا زاربہ نے تو یہ عمران مفعول ہوا تو فاعی کسے کہتے ہیں جس کو فیل رفع دے فیل یا صفت کا سیغہ اور مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے اور ایک ہے اس میں فاعی اسم فائل تو فائل وہ ہے جس کو فیل رفع دے اور اسم فائل وہ مخصوص سیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا تھا زرب ایعظیب الزربن فہوا زاربن یہ زاربن مانعن مکرمن مستخرجن مقاتلن یہ سارے کیا ہیں اسم فائل ہیں اسم فائل اس مخصوص سیغے کا نام ہے مخصوص وزن کا اور اسی طرح ایک ہوتا ہے مفہول مفہول وہ ہے جس کو فیل کیا کرے نصب دے اور ایک ہے اسم مفہول اسم مفہول وہ مخصوص سیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا مزروبن مفتوحن ممنوعن مکرمن مستخرجن یاد ہیں گردانے بھئی تو یہ سارے کیا ہیں اسم مفہول پھر دوہراؤ فائل کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفض اور مفعول کسے کہتے ہیں نہیں پھر دوہراؤ فائل کسے کہتے ہیں فیل یا صفت کا سیغہ رفض اور اسم فائل وہ خاص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا زاربن مکرمن وغیرہ اور ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے اور اسم مفعول ہاں وہ گردانوں میں جو آپ نے سیغہ پڑھا ممنوعن مفتوحن مذروبن وغیرہ بھئی تو الفلام اسمی اور الفلام حرفی الفلام اسمی وہ ہے جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہو زارب پر ذرا الفلام لے آؤ اززارب یہ الفلام کیا ہے اسمی ہے مذروب مذروب اسم مفعول ہے اس پر الفلام لے آؤ المذروب یہ الفلام کیا ہے اسم یہ جو الفلام اسمی ہے یہ دراصل اسم موصول ہے تو اززارب بمانے اللذی یزربو کے ہوا الفلام سے اللذی بنا لیا اور زارب سے کیا بنا لیا یزربو فیل کیونکہ موصول کا سیلہ جملہ آتا ہے مفرد نہیں آتا تو اس کو فیل بنا لیا تاکہ جملہ بن جائے تو اززارب کس معنی میں ہوا اللذی یزربو اور المذروب اللذی یزربو کے معنی میں ہوا تو دیکھا اس کو الفلام کا معنی ہم نے اللذی کے ساتھ کیا معلوم ہوا یہ اسم موصول ہے صورت تو حرف جیسی ہے یعنی الفلام ہے لیکن دراصل یہ کیا ہے اسم ہے چنانچہ آپ اس سال کافیہ پڑھ رہے ہیں آپ کافیہ میں پڑھیں گے صاحب کافیہ جب اسمائے موصولہ گنمائیں گے تو وہاں پر الفلام بھی گنمائیں گے کہ الفلام معلوم ہوا یہ اسم ہے صورت کے اعتبار سے یہ حرف جیسا لیکن دراصل یہ کیا ہے تو الفلام اسمی کسے کہتے ہیں وہ الفلام جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہو اور یہ دراصل کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے دوسرا ہے الفلام حرفی الفلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے جیسے کتاب پر کیا لے آئے الفلام تو کیا بن گیا الكتاب اور کتاب کیا یہ اسم فائل کا سیغہ ہے اسم فائل نہیں کیا اسم مفعول کا سیغہ ہے نہیں تو معلوم ہوا یہ الفلام اسمی نہیں یہ الفلام حرفی رجل اس پر الفلام لے آئیں الرجل تو رجل کو اسم فائل کا سیغہ ہے نہیں اسم مفعول کا سیغہ ہے نہیں معلوم ہوا اس پر جو الفلام آیا وہ الفلام اسمی نہیں ہے بلکہ الفلام حرفی تو الفلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ تابیر ہمیشہ یاد رکھنا الفلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اشارہ کسی چیز کی جنس اور حقیقت کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف ہوگا کس کی طرف جنس اور حقیقت جس سے وہ چیز بنی ہے یوں کہہ لو یا ماہیت کی طرف جنس اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوگا یا کس کی طرف اشارہ ہوگا افراد کی طرف افراد کی طرف اگر الفلام کے دلیے جنس اور حقیقت کی طرف اشارہ ہو تو اس کو الفلام جنسی کہتے ہیں توجہ ہے اگر الفلام حرفی کے اشارہ کس کی طرف ہو جنس اور حقیقت کی طرف اشارہ ہو افراد کی طرف اشارہ نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں الفلام جنسی اور اگر الفلام کے اشارہ ہو افراد کی طرف تو پھر اشارہ ہوگا تمام افراد کی طرف یا بعض افراد کی طرف ظاہر سی بات ہے دو ہی صورتیں بنتی ہیں نا جب افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا تو سب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سارے مراد ہیں یا بعض کی طرف اگر ساروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو کہیں گے الفلام استغراقی الفلام استغراقی جو تمام افراد کو گھیر لے سب اس میں آ جائیں اور اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر دو حوال سے خالی نہیں یا وہ بعض افراد خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو اس کو کہیں گے اور اگر وہ خارج میں متعین نہیں تو اس کو کہیں گے تو علیف لام حرفی کتنی قسم کا ہوا چار علیف لام جنسی علیف لام استغراقی علیف لام حرف خارجی اور علیف لام حرف ذہنی دیکھو مثالوں سے اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی میں کہتا ہوں الرجل خیر من المرأتی الرجل پر میں علیف لام لایا تو الرجل یہ علیف لام کونسا ہے تو ہم ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں اگر یہ علیف لام جنسی نہ لیں افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر معنی بن جائے گا کہ افراد رجل وہ بہتر ہیں کس سے؟ افراد عمراء سے مرد کے جو افراد ہیں یعنی جو مرد ہیں وہ افضل ہیں کس سے؟ عورتوں سے اور حالانکہ یہ بات درست ہر جگہ نہیں رہتی اس لئے کیونکہ ایمان والی عورت کافر مرد سے یقیناً افضل ہے بھئی اسی طرح نیک عورت فاسق مرد سے یقیناً افضل ہے بھئی تو معلوم ہوا یہاں افراد نہیں مراد بلکہ یہاں جنس مراد ہے کہ جنس رجل جو ہے اس کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے کس پر؟ جنسے؟ عمراء آبار ایک جنس ہے مردوں کی ایک جنس کیا ہے؟ عورتوں کی اللہ نے کس کو فضیلت بخشی ہے؟ مردوں کو فضیلت بخشی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا میں حکومت کرنے والے کون ہیں؟ مرد ہی ہیں عموماً بھئی اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے وہ بیٹے پر زیادہ خوش ہوتا ہے یا بیٹی پر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ بیٹے پر ظاہر بات ہے خوش ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئی کیونکہ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے بیٹوں کو بھئی اور مردوں کو تو اب جو آیا ار رجول توجہ ہے ار رجول خیر من المرأتی تو یہ علی فلام جنسی ہے تو ترمہ ہوگا جنسے رجل جنسے مرد وہ افضل ہے کس سے؟ جنسے عورت افراد کی بات نہیں ہو رہی افراد عورتوں کے بھی بعض اوقات افضل ہو سکتے ہیں مردوں سے لیکن جنس کے اعتبار سے مرد ہونا یہ کیا ہے؟ افضل ہے تو یہ کیا ہے علی فلام؟ جنسی دوسرا ہے علی فلام استغراقی علی فلام استغراقی وہ ہے جس میں تمام افراد کی طرف اشارہ ہو ایسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْ خُسْرِ قسم ہے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں یہ تمام یہ کس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں؟ یہ علی فلام کا الْإِنسَان پر جو علی فلام آ رہا ہے یہ استغراقی ہے کیا کوئی خاص انسان خسارے میں ہے یا سارے انسان خسارے میں ہیں؟ تمام انسان یاد رکھو خسارے میں ہیں صرف وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یہ الْإنسان پر علی فلام کونسا ہے؟ استغراقی اور یہ تمام افراد کا حیدہ کرتا ہے اسی لئے اس کا ترجمہ کریں گے اِنَّ الْإِنسَانَ یقیناً تمام انسان جو ہیں خسارے میں ہیں تو اگر آپ سے کوئی کہے بھئی یہاں تمام اور کل کا لفظ تو ہے ہی نہیں یہ آپ کہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ جواب دیں گے کہ یہ الْإِفْلَام کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کیونکہ الْإِفْلَام کونسا ہے؟ استغراقی ہے اور ایک ہے الْإِفْلَام آہدِ خارجی جس میں تمام افراد کی طرف اشارہ نہیں ہوتا بعض افراد کی طرف ہوتا ہے وہ پھر بعض ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی اَرْرَجُلْ وہ ایک آدمی اَرْرَجُلَانِ وہ دو آدمی اَرْرِجَالُ وہ سارے آدمی دیکھا جس قسم کا لفظ ہوگا اتنے ہی طرف اشارہ ہوگا بھئی تو اس کو کیا کہتے ہیں الْإِفْلَام؟ اہدِ خارجی جو خارج میں متعین ہو خارج میں بھئی خارج میں متعین اور دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی میں آپ کو کہتا ہوں کل رات میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جَأَنِ رَجُلُنْ اَمْسِ رَجُلْ میں نَقِرَا لَایا کیونکہ آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں معارفہ نہیں الْإِفْلَام لاؤں گا تو معارفہ بن جائے گا اور معارفہ تو اس کو کہتے ہیں جس کوئی انسان کو پہچان ہو تو میں نے کہا آپ کو تو پہچان ہی کوئی نہیں تو میں نے کیا کہا جَأَنِ رَجُلُنْ کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو میں الْإِفْلَام لاؤں گا فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَا تو میں نے اکرام کیا اَرْرَجُلَا اس آدمی کا دیکھو الْإِفْلَام کے یہ اشارہ ہو رہا ہے اسی آدمی کا جس کو آپ پہچان چکے جس کا بھی ذکر چل رہا تھا دیکھو آپ کو اس کے نام کبھی نہیں پتا آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں لیکن ایک دفعہ جب ذکر آ گیا تو متعین ہو گیا یا نہیں آپ سمجھ گئے یا نہیں میں کس آدمی کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے میں نے اس آدمی کے اکرام کی آپ سمجھ گئے اس آدمی کی بات ہو رہی جو رات کو آیا تھا بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھئی اور اگر افراد کی طرف اشارہ ہو لیکن وہ افراد خارج میں متعین نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں الْإِفْلَام مَحْدِ ذِہنِ یعنی ذِہن میں اس کے ایک یا زیادہ افراد کا تصور کر لیا اور اس کی طرف اشارہ کر دیا اور اس کی مثال قرآن میں آتی ہے حضرت عقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو ہم اپنے ساتھ جنگل میں کھلانے کے لیے لے جاتے ہیں حضرت عقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی تو ان کو فکر تھی کہ ان کو نقصان نہ پہن جائے وہاں پر تو فرمانے لگے مجھے خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا زئبن بھیڑیے کو کہتے ہیں اور اب یہاں پر علیہ السلام اس پر آیا اور علیہ السلام کے یہ تو کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کیا الزئب میں علیہ السلام اسمی ہے یا حرفی اسمی تو نہیں ہے کیونکہ زئبن نا اس میں فائل کا سیغہ ہے نا اس میں مفہور مانگوہ یا علیہ السلام حرفی ہے علیہ السلام حرفی ہو تو پھر اس کے لیے یا تو افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا جنس کی طرف تو اس کے لیے جنس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر تو ترجمہ بن جائے گا کہ مجھے خوف ہے بھیڑیوں کی حقیقت اس کو کھا جائے گی حالانکہ بھیڑیوں کی جو حقیقت ہے جس سے بھیڑیے بنے ہیں وہ جانوروں کو کھاتی ہے یا بھیڑیوں کے افراد کھاتے ہیں بھیڑیوں کے افراد چیزوں کو کھاتے ہیں اس کی حقیقت نہیں کھاتی بھئی تو لہذا معلوم ہو یہ علیہ السلام جنسی نہیں تو پھر کونسا علیہ السلام افراد مراد ہیں تو پھر اگر ہم اس سے مراد لے لیں تمام افراد تو پھر ترجمہ ہو جائے گا کہ مجھے خوف ہے کہ سارے دنیا کے بھیڑیے مل کر ان کو کھا جائیں گے تو کیا ایسا ممکن تھا نہیں یہ بھی نہیں ممکن معلوم ہو علیہ السلام استغراقی بھی مراد نہیں پھر دوسری صورت ہے علیہ السلام اہد خارجی لے لو خارج میں کوئی خاص ایک بھیڑیا ہے اس کی طرف اشارہ ہو اور حضرت عقوب علیہ السلام فرما رہے ہوں مجھے خوف ہے کہ وہ والا جو بھیڑیا ہے نا وہ والا وہ اس کو کھا جائے گا کیا کسی خاص بھیڑیا کی طرف اشارہ تھا نہیں تو یہ معلوم ہوئے ہیں یہ آہد خارجی بھی نہیں تو یہ آہد ذہنی ہے بھئی حضرت عقوب علیہ السلام نے ذہن میں بھیڑیا کا ایک فرد سوچا اور اس کی طرف علیフلام کے ذہنے اشارہ کر دیا اور یاد رکھو یہ جو علی فلام اہد ذہنی ہوتا ہے نا یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ بن گیا عزب کیا ہے معرفہ لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ کا نکرہ ہی ہے اس لئے نکرہ والا ہی ترجمہ کریں گے مجھے خوف ہے کہ کوئی بھیڑیا ان کو کھا جائے گا یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی پھر ایک دفعہ علی فلام کی قسمیں جلدی جلدی سن لو علی فلام دو قسم پر یا وہ اسمی ہوگا یا حرفی علی فلام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر داخل ہو اور یہ کس معنی میں ہوتا ہے اللذی کے معنی میں ہوتا ہے یعنی یہ اسم ہے اور معرفہ ہے جبکہ علی فلام حرفی وہ حرف ہے وہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اب اگر اشارہ کیا جائے جنس کی طرف تو وہ کیا ہے علی فلام جنسی اگر اشارہ کیا جائے افراد کی طرف تو پھر تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض کو اگر تمام کو اشارہ ہے تو علی فلام استغراقی اور اگر بعض کو اشارہ ہے تو وہ بعض وہ خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو علی فلام مہدے خارجی اور اگر وہ خارج میں متعین نہیں تو علف لا مہد زہنی اب ایک اور بات یاد رکھیں جنس جو ہوتی ہے نا جنس جنس کا وجود خارج میں اپنے افراد کے زمن میں ہوتا ہے توجہ ہے جنس کا جنس تو حقیقت اور ماہیت کو کہتے ہیں نا جس سے کوئی چیز بنی ہے اس حقیقت اور ماہیت کا وجود یہ بھی خارج میں پائی جاتی ہے جنس لیکن اپنے افراد کے زمن میں کس کے زمن میں افراد کے زمن میں جیسے دیکھو انسان کی حقیقت کیا ہے ہیوان ناتق تو انسان ایک جنس ہے ہیوان ناتق کیا ہے ہیوان ناتق ہیوان اور ناتق دو اجزاء ملے تو یہ انسان کی کیا ہے جنس ہے ماہیت ہے اس ماہیت کا خارج میں وجود اکیلا نہیں ہوگا اپنے افراد کے زمن میں ہوگا اور انسان کے افراد خارج میں مثلا کون ہے زید ہے جب زید پایا جا رہا ہے تو حیوانِ ناطق بھی پایا جا رہا ہے یا نہیں جب بکر پایا جا رہا ہے تو حیوانِ ناطق بھی پایا جا رہا ہے یا نہیں جب خالد پایا جا رہا ہے تو حیوانِ ناطق بھی تو جنس کا خارج میں جو وجود ہوتا ہے کس کے زمن میں ہوتا ہے اپنے افراد کے زمن میں جب افراد موجود ہیں تو جنس بھی موجود ہے برحال اتنی لمبی تقریر کی کا مقصد یہ تھا کہ یہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے یہ تمام کا لفظ آ رہا ہے یہاں پر یہ بتانا مقصد تھا تو معلوم ہو یہ علف لام استغراقی لینا پڑے گا علف لام استغراقی اسی میں آتا ہے نا تمام حمد یا اس کو علف لام جنسی بھی لے سکتے ہیں پھر بھی معنی ہو جائے گا تمام تعریفیں بھئی وہ کیسے بھئی اس لئے جب الحمدللہ علف لام کیا لے لیں جنسی تو معنی ہو جائے گا جنس حمد کس کے ساتھ خاص ہے اللہ کے ساتھ اور جنس کا خارج میں وجود ویسے ہوتا ہے یا اپنے افراد کے زمن میں اپنے افراد کے زمن میں جب آپ نے کہہ دیا کہ جنس حمد ساری ہی اللہ کے ساتھ خاص ہے تو اس کا مطلب ہوا جنس کے تو سارے افراد معلوم ہو وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ جنس کا خارج میں وجود کس کے زمن میں ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات دیکھو الفلام استغراقی لو یا الفلام جنسی لو دونوں کا ترجمہ یہی ہوگا کہ تمام حمدیں کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے ساتھ استغراقی لو پھر تو بات واضح ہے استغراقی الحمدو تمام افراد حمد دنیا میں جتنے بھی ہیں آپ جس چیز کی بھی تعریف کر لیں وہ ساری خاص ہیں کس کے ساتھ یعنی وہ دراصل اللہ ہی کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو استغراقی میں تو ترجمہ واضح ہے تمام حمدیں اللہ کے لئے لیکن جنسی جن سے حمد خاص ہے کس کے ساتھ تو جنس کا تو خارج میں اپنا الگ وجود ہوتا ہی نہیں جنس کا تو وجود ہوتا ہی کس کے زمن میں ہے اپنے افراد یہ ایک حمد یہ بھی کیا ہے جن سے حمد اس میں پائی جا رہی ہے دوسری حمد ہے اس میں بھی کیا ہے جن سے حمد ہے یا نہیں تیسری میں بھی جن سے حمد ہے یا نہیں چوتھی میں بھی کیا ہے جنس حمد جب آپ نے کہہ دیے جنس حمد کس کے ساتھ خاص ہے اللہ کے ساتھ اور جنس تو خارج انہی افراد کے اندر تھی تو معلوم ہوا یہ افراد حمد سارے ہی کس کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے ساتھ معلوم ہوا تعریف جب بھی کریں گے وہ دراصل کس کی ہے اللہ ہی کی ہے اب بات سمجھ میں آگئی کیونکہ تو چاہے علی فلام جنسی مراد لے لیں چاہے علی فلام استغراقی دونوں صورتوں میں مانا ہوگا کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے تمام استغراقی ہو پھر تو واضح ہے بات جنسی ہو تو جنس کا وجود خارج میں ہوتا ہے کس کے زمن میں ہے افراد جب آپ نے کہہ دیا ساری جنس حمد کس کے ساتھ ہے اللہ فرض کرو سو قسم کی حمدیں ہیں فرض کرلو ویسے تو لا تعداد ہیں سو حمدیں ہیں ٹھیک ہے سو میں سے ہم نے کیا کہا جنس حمد خاص ہے کس کے ساتھ اللہ اللہ اچھا تو ان سو کی سو حمدوں میں ہر حمد جنسے حمد ہے یا نہیں تو جب آپ نے جنسے حمد خاص کر دیا تو ہر حمد خود بخود کس کے ساتھ خاص ہو گئی تو بات ہوئی ہو گئی کہ تمام حمدیں کس کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے ساتھ اب بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے جی اب قریب پہنچ گئے ہیں بھئی جو یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں اب انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی پھر ذرا دہرا لو لفظ اللہ وہ علم ہے نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں دوسری بات لفظ اللہ اس جمع ہونے پر دلالت کرتا ہے یا نہیں جیسے لفظ اللہ بولیں ذہن میں یہ آتا ہے یا نہیں کہ وہ ذات جس میں ساری صفات کمال جمع ہیں اب یہ جو حمد ہے یاد رکھو یہ بھی صفت کمال ہے حمد بھی کیا ہے صفت کمال کسی کی تعریف کی جائے اس کو لوگ کمال سمجھتے ہیں یا کسی کی برائی کی جائے اس کو کمال سمجھتے ہیں تاریزائی سی بات ہے تعریف کو ہر ایک پسند کرتا ہے اور اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ ایسی خوبی ہو کہ ہر ایک تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے تو حمد کیا ہے صفت کمال صفت کمال ہے یا نہیں اور تمام صفات کمال کس ذات میں جمع اللہ کی ذات میں تو معلوم ہوا حمد بھی کس ذات کے لیے ہے اللہ کے لیے دیکھو نا حمد ہے صفت کمال حمد کیا ہے اور تمام صفات کمال کس ذات کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو معلوم ہوا حمد بھی کس کے ساتھ خاص ہو گئی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہو گئی کیونکہ وہ ذات ایسی ہے یعنی اس میں ساری صفات کمال وہ واجب الوجود ہے اور اس میں ساری صفات کمال تو مصنف نے یوں سمجھو ادھر دیکھو مصنف نے کہا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں لام کس لئے آیا اختصاص کے لئے تمام تعریفیں خاص ہیں کس کے ساتھ یا معلوم ہوا تمام تعریفیں بند ہیں اللہ کی ذات میں کسی کی بھی آپ تعریف کر دو دراصل وہ کس کی تعریف ہے حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے تو تمام حمدیں بند ہیں کس ذات میں اللہ تعالی کی ذات میں اللہ کی ذات میں کیوں تمام صفات کمال یہ گویا مصنف نے دعویٰ کر دیا جب مصنف نے کیا کہا مصنف نے کہا الحمدللہ تو کیا ترجمہ ہوا تمام حمدیں وہ کیا بند ہیں کس میں اللہ کی ذات میں تو یہ ایک دعویٰ کر دیا کیا کر دیا اور دعویٰ کے لئے دلیل چاہیے یا نہیں چاہیے آپ ایک کتاب اٹھائیں اور کہیں یہ کتاب میری ہے تو ساتھی کہیں گے دلیل کیا ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کتاب تمہاری ہے دعویٰ کے لئے دلیل چاہیے اور دلیل ساتھ ہی موجود ہے عجیب بات یہ ہے الحمدللہ میں دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے کمال اس کا یہ ہے دعویٰ کیا کہ تمام حمدیں اللہ ہی کے لئے ہیں تمام حمدیں اور دلیل بھی موجود ہے کیا دلیل ہے کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جس میں ساری صفات کمال اسی کے اندر ہیں اس میں بند ہیں اس میں تو ہم بھی کیا ہے ہم بھی صفت کمال ہے اور تمام صفات کمال اس ذات میں بند ہیں اس میں جمع ہیں تو ہم بھی اسی میں بند ہو گئے اسی میں جمع ہیں تو دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی گویا ساتھ ہی ہے دعویٰ کے ساتھ جیسے آپ کہیں بھئی چار جفت ہے جفت اور تاق جانتے ہو یا نہیں جفت جو دو سے تقسیم ہو برابر جس کے دو حصے ہوں اور تاق جس کے دو برابر حصے میں نے کہا چار جفت ہے آپ نے مان لیا فوراں کیوں؟ کیونکہ ساتھ ہی دلیل بھی آگئی خود ہی آپ کے ذہن میں آیا اور ذہن نے اس کے دو حصے برابر کی اور کہا ہاں جی بار ٹھیک ہے میں نے کہا دس جفت ہے فوراں مان گئے یا نہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں دلیل ساتھ ہی آگئی جیسے ہی جملہ کہا ساتھ ہی آپ کے ذہن نے فوراں دیکھا اس کے تو دو برابر حصے اور ہاں جی یہ جفت ہے تو دیکھو یہ دعویٰ معاہ دلیل کے ہے یہاں بیری بھی اسی طرح دعویٰ کیا کیا گیا تمام حمدیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں یہ دعویٰ کر دیا گیا اور دلیل بھی ساتھ آگئی کیونکہ اس میں لفظ اللہ آ رہا ہے اور لفظ اللہ کیا بتلا رہا ہے یہ وہ ذات ہے جس میں سارے صفات کمال کیا ہیں جمع ہیں جب ساری صفات کمال اسی کے اندر جمع ہیں حقیقت میں اسی کی صفات ہیں تو ساری حمدیں بھی حقیقت میں کس کی ہونی چاہیئے اسی کی ہونی چاہیے تو ساتھ دلیل آگئی یا نہیں تو گویا یوں بن گیا کلام سنو ادھر اب یوں ہوا کلام حمد صفت کمال ہے اور تمام صفات کمال بند ہیں اس واجب الوجود کی ذات میں تو معلوم ہوا حمد بھی بند ہے کس میں اس واجب ال پھر سنو پھر سنو صغرہ کبرہ ملائیں گے ہم حمد صفت کمال ہے اور تمام صفات کمال اس ذات واجب الوجود میں بند ہیں نتیجہ کیا نکلا حمد بھی اسی ذات میں پھر سنو میرا خل نہیں توجہ ہوئی حمد کیا ہے صفت کمال ہے اور تمام صفات کمال بند ہیں اس ذات میں تو حمد بھی بند ہے جیسے میں کہوں زید درجہ رابعہ میں پڑتا ہے اور درجہ رابعہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بھی بڑا منطقی ہے تو یہاں بھی دیکھو صغرہ کبرہ ہو رہا ہے حمد کیا ہے صفت کمال ہے اور ہر صفت کمال بند ہے اس ذات واجب الوجود میں تو حمد بھی بند ہے اسی واجب الوجود یعنی تمام حمدیں اسی کی ہیں در حقیقت اب بات سمجھ میں آگئی تو دعویٰ کے ساتھ کیا آگئی دلیل بھی آگئی اور ایک ہوتا ہے اکیلا دعویٰ اور ایک ہوتا ہے دعویٰ کے ساتھ خود ہی دلیل آجائے کس میں لطف زیادہ دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی آجائے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى حَازَ الْاستِجْمَعِ اور اس وجہ سے کہ لفظِ اللہ دلالت کر رہا ہے ان صفات کے جمع ہونے پر سَارَ الْكَلَامُ تو یہ والا کلام کونسا کلام الْكَلَامِ یا الْفْلَامِ آیا یہ والا کلام کونسا کلام وہ جو الحمدللہ اوپر آیا یہ والا کلام الحمدللہ یہ کلام ہو گیا فِي قُوَتِ اس قوت میں اس درجے میں اَنْ يُقَالَ کہ یوں کہا گیا ہو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے یوں کہا کہا تو گیا صرف الحمدللہ لیکن در حقیقت کہا گیا کہ الحمد صفتِ کمال ہے اور ساری صفتِ کمال جمع ہیں اُس ذات میں جو واجب الوجود ہے اور جس میں ساری صفتِ کمال جمع ہیں نتیجہ کیا نکلا کہ واقعی حمد بھی اسی کے اندر جب بند ہے سورة سمجھ میں آگئے تو یہ کلام اسی درجے میں ہو گیا اَنْ يُقَالَ کہ یوں کہا جائے الحمد مُتلَقًا کہ حمد جو ہے مُتلَقًا مُنْحَسِرُن وہ بند ہے بند ہے یعنی اسی کے ساتھ خاص ہے فِي حَقٍ مَنْحُوَا اُس ذات کے حق میں جو مُستجمعُ لِجَمِعِ الصفاتِ الْكَمَال جس میں جمع ہیں جو جمع کرنے والی ہے تمام صفاتِ کمال جمع کرنے والی ہے یعنی اُس میں جمع ہیں جمع کرنے کا فیل نہیں مراد کہ وہ جمع کرتی ہے ساری صفاتِ کمال کو نہیں وہ جمع کرنے والی یعنی اس میں جمع ہے اس میں جمع ہے ساری صفاتِ کمال تو گوئے یوں کہا گیا کہ حمد مطلقاً بند ہے مطلقاً کیا معنی مطلقاً مطلقاً اطلقاً اطلقاً اطلاع کا معنی آزاد آزاد جس میں کوئی قید نہ ہو میں کہتا ہوں جانی رجلن عالمن تو میں نے کیا کہا میرے پاس مطلق آدمی آیا تھا یا عالم آدمی آیا تھا میں نے عالم آدمی کا کہا مطلق کوئی بھی آدمی آیا تھا میں نے ایسا نہیں کہا تو یہ جو عالم کی قید بن گئے اس کے لئے اگر میں صرف یہ کہتا جانی رجلن اب اس میں کوئی قید ہے نہیں تو یہ ہم کہیں گے مطلق ہے کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں تو حمد بھی مطلقاً بھئی دیکھو مثلاً فرض کرو یہ ایک قسم کی حمد ہے یہ دوسری قسم کی حمد ہے یہ تیسری قسم کی حمد ہے یہ چوتھی قسم کی حمد ہے تو انہوں نے کیا کہا فلان قسم والی حمد اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے یا مطلقاً ہر حمد کہا مطلقاً یعنی مطلقاً آزاد کہا اس میں کسی قسم کی قید نہیں کہ فلان ہے اور فلان نہیں مطلقاً ہر قسم کی ساری حمدیں بات سمجھ میں آگئے تو مطلقاً کا معنی جس میں کسی قسم کی قید نہ ہو اس میں ساری کی ساری آگئیں یعنی استغراق آگیا تو یہ مطلقاً لفظ لاکر اشارہ کر دیا تاکہ تمام حمدیں آ جائیں کسی قسم کی قید نہیں ہے کہ فلان حمد ہے اور فلان حمد نہیں تو یوں کہا گیا گویا کہ الحمد یہ اسی الحمدللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں کہتے ہیں گویا کہا تو مصنف نے الحمدللہ لیکن یوں سمجھو کہ یوں یہ کہا کہ الحمد مطلقاً منحاصر ان کے حمد جو ہے مطلقاً وہ بند ہے فی حق من ہوا اوزاد کے حق میں جو کہ مستجمع لجمیعی صفات الکمالی کہ جس کے اندر جمع ہیں تمام صفات کمال من حیث ہوا قزالک اس حیثیت سے کہ وہ ایسی ہے قزالک کاف کاف لکھے میں دونوں اکٹھے یہ تخفیف مخفف ہے بھئی تخفیف کر دی قزالک کاف کے بعد ایک زال نے بھی آنا تھا اور پھر لام نے بھی آنا تھا لیکن عربی میں کبھی کبھار مختصر کر دیتے ہیں لفظ کو حضف کر دیتے ہیں تاکہ مختصر ہو جائے تو یہ قزالک لفظ ہے بھئی اس حیثیت سے کہ وہ ذات ایسی ہے اس حیثیت سے کہ وہ آسان لفظ میں یوں کو کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کیونکہ وہ ذات ایسی ہے پھر سنو حمد بند ہے اس ذات میں توجہ ہے یہ جو ابھی میں نے عبارت پڑھئی اسی کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں حمد مطلقاً بند ہے اس ذات میں جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں کیونکہ وہ ذات ایسی ہے یعنی وہ تمام صفات کمال کو جامعہ ہے جب سارے صفات کمال کو وہ جامعہ ہے تو حمد بھی کس میں سے ہے صفات کمال میں سے تو یہ بھی اسی کے اندر بند ہوگی تو اس کا ترجمہ یوں کر لیں کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کیونکہ وہ ذات کیا مانا ایسی ہے اس میں تمام صفات کمال اس میں جمع یوں ترجمہ کر لو اس وجہ سے کہ وہ ذات ایسی ہے اس وجہ سے کہ وہ ذات ایسی ہے بینا اور برہان کا ایک معنی دلیل فکانتو ہو گیا کا دعوہ شیعی جیسے کہ ایک چیز کا دعوہ کیا جائے بی بینا تیم و برہان کس کے ساتھ دلیل کے ساتھ وَلَا يَخْفَ لُطْفُهُ اور اس بات کا لطف پوشیدہ نہیں اس بات کی لطافت اور خوشگوار ہونا پوشیدہ نہیں ایک ہے دعوہ دلیل کے ساتھ ایک دعوہ بغیر دلیل کے کون سے کس میں لطف زیادہ جس میں دعوہ دلیل کے ساتھ ہو تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ تو یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ ایک دعوہ شیعی بی بینات و برہان جیسے کہ ایک چیز کا دعوہ ہو دلیل کے ساتھ بینا اور برہان یعنی دلیل جیسے کہ ایک چیز کا دعوہ ہو دلیل کے ساتھ وَلَا يَخْفَ لُطْفُهُ اور اس کا لطف پوشیدہ نہیں سوال فَكَانَ كَدَعْوَشَي کاف لے آئے کیا لے آئے کاف تشبیح کے لئے آتا ہے آپ نے پڑھا ہے زیدن کل اصدی زید شیع جیسا ہے تو میں زید کو تشبیح دے رہا ہوں کس کے ساتھ شیع تو کاف کس لئے آتا ہے تشبیح کے لئے آپ نے اتنی لمبی تقریر کی تو آپ کہ الحمدللہ میں صرف دعوی نہیں ہے بلکہ دعوی کے ساتھ دلیل بھی ہے توجہ ہے آپ نے اتنی لمبی تقریر کی کہ الحمدللہ میں صرف دعوی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ کیا ہے دلیل بھی ہے تو آپ کو کہنا چاہیے فَكَانَ دَعْوَشَي بِبَيِّنَ تِوَا بُرْحَانِ یہ دعوی شیع ہے بِبَيِّنَ اور برحان کے ساتھ لیکن آپ کہہ رہے ہیں دعوی شیع بِبَيِّنَ اور برحان نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کی طرح ہے فرق ہے دونوں میں ایک میں کہوں زید شیعر ہے اور ایک میں کہوں زید شیعر جیسا ہے دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا یہ دعوی شیع بِبَيِّنَ وَبُرْحان لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ شیع کا دعوی بِبَيِّنَ اور برحان ہے بلکہ آپ کہتے ہیں یہ دعوی شیع بِبَيِّنَ اور برحان جیسا ہے تو یہ جیسا ہے کیوں کہہ رہے ہو یہاں تو آپ نے بتا دیا دعوی بھی ہے اور بی بھی ساتھ ہونا اور چیز ہے ایک صرف یہ کہا گیا الحمد اللہ اور ایک کہا جاتا کہ حمد بند ہے اللہ کی ذات میں کیونکہ وہ سارے صفات کمال کو جامعہ ہے تو وہ تو تھا دعوی شیع معا بینا تو یہ دعوی شیع معا بینا تو نہیں لیکن اس جیسا ہے کیونکہ اس سے سمجھ میں یہی بات آ رہی ہے تو فرق سمجھ میں آیا یہ اس لئے کہا فَقَانَكَ دَعْوَ الشَّئِ بِبَيِّنَتِ وَبُرْحَانِ تو یہ اسی طرح ہوا جیسے کہ کسی شیع کا دعوی ہو دلیل کے ساتھ وَلَا يَخْفَا لُطْفُ اور اس کا لُطْفُ وَشِدًا نہیں بھئی خلاصہ کلام پھر سن لو مختصر دو منٹ آج آپ نے پڑا لفظ اللہ کے بارے میں کہ لفظ اللہ وہ عالم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جس میں ساری صفات کمال جمع ہے تو لفظ اللہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود اور جس میں ساری صفات کمال جمع تو جب اللہ ان چیزوں پر دلالت کر رہا ہے تو الحمد اللہ یہ کہنا اسی طرح ہو گیا گویا آہ مسننف نے یوں کہا کہ حمد بند ہے کس کے اندر اس ذات کے اندر جس جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں کیونکہ وہ ذات ایسی ہے یعنی اس میں ساری صفات کمال جمع ہیں کیونکہ حمد بھی کیا ہے صفت کمال اور تمام صفات کمال جمع ہے اس ذات میں تو حمد بھی ساری جمع ہے اس ذات کے اندر اسی کے ساتھ خاص ہے تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ ایک چیز کا دعویٰ کیا جائے اور ساتھ ساتھ دلیل یہ ہے ایسا نہیں کہ دعویٰ بھی ہے اور ساتھ دلیل لیکن اسی جیسا ہے کیونکہ سمجھ میں آرہا ہے اسے اور اس کا لطف کہتے ہیں پوشیدہ نہیں کل اس سبق کو انشاءاللہ دوبارہ پورے تفصیل کے ساتھ کر لیں گے اگر کوئی کمی وغیرہ ہوئی اور کوئی بات آپ کو ابھی تک پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی جب کل دوبارہ کریں گے تو مکمل انشاءاللہ حل ہو جائے گا چلئے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقة الکلام